بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میری امت میں یہ چودہ خسلتیں پیدا ہوئیں تو اس پر مسیبتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی امانت میں خیانت ہونے لگے زکاة جرمانہ محسوس ہونے لگے شوہر بیوی کا عطای تغزار ہونے لگے بیٹا ماں کا نافرمان ہو جائے آدمی دوستوں سے بلائی اور باپ پر ظلم ڈھائے قوم کا بد ترین شخص اس کا سربراہ بن جائے آدمی کی عزت اس کی برائی کے دار سے کی جائے نشہ آورش یا کھلے بندوں استعمال ہونے لگے مرد ریشمی لباس پہننے لگے آلات مسیقی کو اختیار کیا جانے لگے رکس و سرور کی محفلیں سجائی جانے لگے لوگ اپنے بزرگوں پر لانتان کرنے لگے مرد عورتوں کی اسی وضاقتہ اختیار کر لیں بد دیانتی غیبت چگلی بخل زنا فہاشی عام ہو جائے اس وقت کے لوگ ہر وقت عذابِ الٰہی کے منتظر رہیں وہ سرخ آندھی کی شکل میں آئے یا ہولناک زلزلے کی صورت میں یا پھر غیر مسلم قومیں مسلمانوں پر چڑھائی کر دیں